بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج پہ لے کر آئی ہوں بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ہیکس ہیں جس پہ عمل کر کے آپ اپنی لائف کو بہت ہی ایزی بنا سکتے ہیں یہاں پہ پہلے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ سوئی میں دھاگہ ڈالیں گے اور پہر ایک اور اپنائیزر بنائیں گے بلکلی بیکار کنٹینر سے یا پلاسٹیک کی جو باٹلز ہوتی ہیں یا آپ کے گھر پہ جو آئل کنٹینر آتے ہیں ان کے ساتھ اور یہ اگر آپ چھوٹی باٹل سے بنائیں گے تو وہ چھوٹا سے بنائیں گا اور اس میں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ آپ کی پرچ وغیرہ آ سکے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور آتے ہیں اپنی پہلی ویڈیو پہلی ٹپ کے طرف اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سوئی میں دھاگہ ڈالنے لگتے ہیں اور ہم سے دھاگہ نہیں دل پا رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک تو سوئی کا ہول بہت چھوٹا ہوتا ہے باریک باریک سوئیاں ہوتی ہیں اور سیکرلی ہوتا ہے کہ ہماری ہم میں سے موسٹ بھی لوگوں کی نظر جو ہے کمزور ہوتی ہے تو کبھی گلاسس نہیں مل رہے ہوتے تو یہاں پہ میں لے کر آئی ہوں بہت چھوٹا سا ہے بلکل اس طرح سے آپ نے ایک پیپر لے لینا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے سینٹر میں اس طریقے سے آپ نے دھاگے کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ڈبل فولڈ کر دینا ہے اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو دھاگہ ہے وہ بلکل جو ہم نے فولڈ کر کے پریس کیا ہے پارٹ یہاں پہ بلکل اینڈ میں ہونا چاہیے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو اٹھائیں گے اور ہم نے اس طریقے سے اس کو لے لینا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو ایک ج ہے بلکل وی شیپ کلا کے کورنر میں ہم اس کو کٹ کر دیں گے اس طریقے سے یہ آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں میں نے کٹ کیا ہے سیم اسی طریقے سے کہ اس کی اوپر سے ایک نوک بن جائے گی اور جو ایکسٹرا دھاگہ ہے وہ سارا کٹ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی سوئی لینی ہے اور سوئی لینے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے دھاگے کو آپ نے یہ بس دھیان رکھنا ہے کہ بلکل کورنر میں ہمارا چاہیے یہ باہر نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد سوئی لینے کے بعد آپ نے اپنے اس جو ہے آپ نے یہ بنایا ہے اس کو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ آرام سے ٹال دینا ہے ٹھیک ہے اس کی نوک کو آپ نے سوئی کے ہول میں ڈالنا ہے اور جب ہی تھوڑی سی نوک اس کے ہول میں چلی جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی ایزیلی جو ہے وہ آپ کا یہاں سے دھاگے میں نکل آئے گی سوئی میں سے دھاگا نکل آئے گا اس طریقے سے آپ نے اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے یہ بہت آرام کے ساتھ جو ہے وہ اندر میں چلا جائے گا اور یہاں سے یہ دیکھیں آپ اس کو اتنا اندر کر لیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے اوپر سے جب آپ اس کو پریس کریں گے اور اس کو اپنی طرف کھینچیں گے تو تھوڑا سا دھاگا بھی ہٹ جائے گا اور یہ اس کا پیپر بھی ہٹ جائے گا اور یہ دیکھیں یہ دھاگا آپ کے بلکل آ گیا ہے ہاتھ میں اور اس کو آپ آرام سے کھینچ لیں گے اور اس طریقے سے آپ سوئی میں دھاگر ڈالیں گے پیپر کو ہٹا لیں گے بہت ہی آسانی سے آپ نے ڈال لیا اگر مشین میں بھی آپ نے ڈالنا ہو تو اس طریقے سے آپ بہت آسانی سے ڈال سکتے ہیں اور اس میں آپ کے جتنے بھی نظر بھی آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنی سوئی میں دھاگر ڈال سکتے ہیں تو کیسے لگے آپ کو میری یہ ٹرک مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایک سیمبل پیپر کے مدد سے آپ سوئی میں دھاگر ڈالنا ہو گیا ہے بہت ہی آسان اور آسانی کے ساتھ جو ہے آپ دھاگر ڈالیں گے اور آپ کی یہ مشکل جو ہے وہ ہو گئی ہے بلکل ختم تو آتے ہیں ہم اپنی نیکس ٹیپ کی طرف ایک سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو اس طرح سے نیل کٹر وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ایک زپسی لگی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے تو ہمارا نیل کٹر ہمیں کبھی نہیں مل رہا ہوتا آئدھو ادھر پڑھا ہوتا ہے تو آپ نے اس طرح سے سیفٹی پن لے لینی ہے اور اس کو اس کے اندر لگا کے اب آپ کا یہ ہولڈر ٹائپ بن گیا ہے اب آپ اس کو کہیں بھی سامنے لٹکا دیجئے اور کسی بھی خک کے ساتھ اور اس طرح سے آپ کو ڈھوننے پر یہ آسانی سے مل جائے گا آتے ہیں اپنی تھرڈ ٹیپ کی طرف اور تھرڈ آپ کا آئیڈیا ہمارا کیا ہے اس طرح کی ہماری فائیو لیٹر کی جو ہے وہ باٹلز آتی ہیں آئل کی اور اس طرح سے ہمارے پاس کنٹینر ہوتے ہیں مطلب وارٹر کے تو یوز ہونے کے بعد بلکل بیکار ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں یہاں ہم اسے ایک بہت زبدس قسم کا ارکنائزر بنائیں گے بلکل ہم آپ کو بتائیں گے ہم اس کو کیا بنا رہے ہیں یہ ہمارا ٹوین ون بنیں گا تو ہم نے سب سے پہلے لے لیا ہے ایک مارکر اور اس کا ریپر اتار لیا اس کے بعد ہم نے جہاں اس کے یہ پارٹس بنے میں یہاں پہ ہم نے نشان لگا لیا یہ اس طریقے سے نیچے کے پارٹ کو ہم نے رہنے دینا ہے اور نیچے سے ہم نے ہاف انچ کا چھوڑ کے اس کو نشان لگا لینا ہے اور پھر اس طرح سے اس کو ڈبل نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے چار پانچ پارٹ جو اس کے بنے ہوئے ہیں اتنے ہی آپ نے اس طرح سے بنا لینے ہیں میں اس کے ایٹ پارٹ بناوں گی اور ایٹ پارٹ پہ میں اس طرح سے کٹ لگا لوں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھوری کو گرم کر لیجیے یا پھر کٹر لے لیجیے جو بھی آپ کو کنوینیٹ لگیں یا پھر کوئی کیل لے لیجیے اور اس کو آپ اس طریقے سے یہاں پہ اس پہ رکھ کے آپ نے جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے اپنے نشانوں پہ ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ لے لیا ہے اپنا کٹر اور اس کے بعد میں اس پہ کٹ کر دوں گی اور کٹ کرنے کے بعد میں اس کو ایک سائٹ سے کٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو دوسرے سائٹ سے کٹ کروں گی یہ بلکل نو کاؤسٹ ہمارے جو ہے وہ آرگنائزر بن رہے ہیں اور بلکل نو کاؤسٹر ہیں ساری کی ساری آپ دیکھیں ٹیپس جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا گھر کی چیزیں ہوتی ہیں اور اکثر میں جو سننے کو بھی مل رہا ہوتا ہے کہ یا یہ بکار کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو یہ محنت نہیں ہو رہی ہوتی یہ اصل میں ایکچیل یہ کچھ جکار ایسے ہوتے ہیں جو منی سیویں گے ہوتے ہیں یہ نو کاؤسٹ بھی ہوتے ہیں اور آپ اس سے منی بھی سیو کر رہے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کی بہت ساری چیزیں جو الچی بھی پڑی ہوتی ہیں وہ ان کی وجہ سے وہ مینج ہو جاتی ہیں اور آپ کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک بندے نے بنا لیا تو سارا زمانہ بھی بنا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لئے جو چیزیں بھی بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ جس طرح سے ہم ارگنائز کر رہے ہیں چیزوں کو اس طرح سے آپ بھی کیجئے اور یہ اچھی بات ہے کہ دیکھا دیکھے کر سب بنا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اپنے ارگنائزر کا یہ فرسٹ کی کٹ کر لیا ہے اور اس کا جو سینٹر کا پارٹ تھا میں نے اس طرح سے ہاف انچ کا لے کے کٹ کر لیا اچھا دو میں نے اس طرح سے کٹے تھے مجھے تھوڑے سے ذرا بڑا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں جس سینٹر سے کٹ ہی لگا دوں تو اس طرح سے کچھ میری یہ شیپ بن گئی ہے میں نے ایٹ پارٹ کٹ کر لیا ہے اور یہ اس طرح سے میرا ایک ارگنائزر بن کے ہو گیا ہے ریڈی اب میں کیا کروں گی کہ جو چھوٹی ہماری لیٹر والی باٹل ہوتی ہیں اس کا جو اپر والا پارٹ ہوتا ہے میں نے کافی سارے اورگنائزر بنائے اور اس کا کٹ کر کے میں نے رکھے ہوئے تھے تو میں وہ لے لوں گی اور اس کو میں اس طرح سے اس کے اپر والے پارٹ پر رکھ کے نشان لگا لوں گی اور اس کے بعد اس کو کٹ کر لوں گی جی بالکل یہ ہم بنا رہے ہیں اپنا ڈش اورگنائزر یا پلیٹس اورگنائزر آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور سیکنڈی ہم اس کو جی بنا سکتے ہیں بالکل اپنا بک ریک بھی یہ دونوں کے کام آئے گا آپ چاہیں تو اس طرح سے بک ریک بنا لیں بچوں کے لیے اور ان کی جو ہے ریک پہ رکھتے ہیں یا آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے اپنے کچھن میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو ایک ڈش اورگنائزر یا پلیٹ اورگنائزر بنا سکتے ہیں آپ جب برطن و غیرہ دھوتے ہیں تو دھونے کے بعد جو ہے آپ اس کے اندر بڑے رام سے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہوتا ہے کہ پانی ہوتا ہے اور وہ پانی نیچے سارا اس کے پارٹ میں گرے گا تو اس کے لیے ایک بہت اچھا سا حل یہ ہے کہ آپ نیچے والے پارٹ پر ایک دو ہول کر دیجئے اس سے ہی ہوگا کہ جو پانی بھی آپ کو دھونے کے بعد پلیٹ سپ رکھیں گے تو وہ نیچے چلا جائے گا اور وہ سارا کا سارا نکل جائے گا جی اس طرح سے میں اس کو کٹ کر لیا ہے اب میں اس کو اس کے اندر سے گزار کے اس کو اس کے اندر اس طرح سے فکس کر دوں گی ٹھیک ہے جی بلکل فکس کر دوں گی اور یہ ہمارا جو ہے وہ پلیٹ ارگنائزر اور ساتھ میں یہ سپون رکھنے کے لیے ہمارا بن جائے گا اس طریقے سے اور یہ ہو چکا ہے ریڈی اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں نیچے اس کا ہنڈل ہے ہنڈل سے یہ سٹینڈ کر جائے گا بہت آسانی کے ساتھ اور اب آپ دیکھیں اس کے اندر آپ اس طریقے سے لگائیں اپنی پلیٹس کو اور دیکھیں کتنا زبدس قسم کا اپنا آپ کا ارگنائزر جو ہے وہ ہو گیا ہے ریڈی اور بلکل اس پر کوئی خرچہ نہیں ہوا کوئی مہین اتنی ہوئی پانچ منٹ میں آپ کا ارگنائزر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے بینہ کسی کسٹ کے آپ کی منی بھی بچ گئی اور آپ کا ٹائم بھی بچ گیا کہ آپ کو بزار جا کے ایک ایک ایکسٹر خرچہ کرنا پڑتا اور لینا پڑتا ٹھیک ہے جی یہ اس طریقے سے آپ کا ہو گیا ہے ریڈی اب جو ہم نے یہ ہول لگایا ہے اس میں ہم رکھ دیں گے اپنے سپون کو اور یہ ہمارا سپون ہولڈر بھی بن گیا اور ادھر سے ہمارا پلیٹس کا بھی بن گیا تو کیسا لگئی آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اور کیسا لگا میرا یہ ارگنائزر تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اچھے اچھے کمنٹ کیا کیجئے اور آپ کو جو بھی چیزیں سیکھنی ہیں آپ مجھے بتایا کریں میں انشاءاللہ آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم سکھاتی چلی جاؤں گے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹو این ون بنے گا جی بالکل آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے پلیٹ ہولڈ پلیٹ ارگنائزر بنا لیجئے یا آپ چاہیں تو اسے بک ریک بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیجئے گا اور اپنا رکھے گا بہت زیادہ خیال مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ